کیا ڈیمانڈر لے پابیش؟ سٹوڈنٹ اس کو خطاب کریں گے ان کو بولیں گے کہ ہم سیف ہیں کوئی ہم پہ لائنڈ آرڈر ہم پہ کوئی بھی چارج نہیں ہوگا اتنی سی بھی یہ ایڈمیسریشن بات نہیں سن رہی ہے یعنی آپ یہ دیکھو کہ یہاں پہ لائنڈ آرڈر سوچیشن کو خراب کرنے کی کون کوش کر رہا ہے سٹوڈنٹوں کی ایک جنوین ڈیمانڈ ہے کہ جن بچوں کو آپ نے الیگلی پگڑا ہے ان کو لاؤ وہ ہمارے سے بات کریں گے ہم لوگ پروٹسٹ ختم کریں گے کتنے لڑ کو الیگلی اور انلاففلی ڈیٹین کیا گیا ہے بہت ہی جنوین ڈیمانڈ سٹوڈنٹس کی اگر یہاں پہ کوئی سیچویشن خراب ہوتی ہے تو اس کی ذمہ دار ایڈمیسریشن ہوتی ہے ایڈمیسریشن کی ایڈمیسریشن کیا کہتا ہے اس پر ایڈمیسریشن یہاں دکھائی نہیں دے رہی ہے یہاں پہ اس وقت ڈیسٹرک کی پولیس ہے اگر یہاں پہ لاتی چارج ہوتی ہے کچھ بھی ہوتی ہے کون ذمہ دار ہے آرہ آسانی سے سٹوڈنٹ کو یہاں پہ لاؤ کے جس کو انہوں نے ٹیٹین کیا ہے کیا دکت ہے اس میں لائن آرڈر سٹوڈیشن ایمپارٹن ہے کہ اس کو آپ جیل میں ڈالیں گے وہ ایمپارٹن ہے اور اس کی کیا گلتی ہے سوال ہماری ایڈمیسریشن بھی ہے اور دیسٹرک ایڈمیسریشن بھی ہے کیونکہ دیسٹرک ایڈمیسریشن نے ان کو جیل میں ڈالا کیوں ڈالا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس وقت نہیں لاسکتے آٹھ بجے کے بعد بھائی آپ کو لائن آرڈر سٹوڈیشن دیکھنا ہے کہ آپ کو اس کا جیل میں ہونا بند دکھرائے زیادہ کیا وہ آتنگوادی ہے وہ ایک سٹوڈنٹ ہے برائٹ سٹوڈنٹ ہے دو منٹ میں آپ سٹوڈیشن کو ہنڈل کر سکتے لیکن آپ چاہت نہیں آنڈل کرنا یہ سٹوڈیشن ہوتے ہیں کہ جہاں پہ لاتھی چارج کروائی جاتی ہے اور پھر اس طرح کی کہتے ہیں چھاتر اندول ان کو بادنام کرنے کی کوشش کی جاتے کی جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کس طرح پولیس اور پرشاہ سنیاں پہ ہیں what does this mean they are just demanding the release of the students whom you have unlawfully and unjustifyingly you have detained them کیوں detain کیا بھئے ان کو ان کو چھوڑ دو ان کی کیا گلتی ہے سمیدان اس کی جازے دیتا ہے اس لئے یہ کھڑا ہے سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اگر پولیس سٹوڈنٹ کو یہاں لائے گی تو لائیڈ آرڈر سویشن مینٹین ہوگی کیوں نہیں لائے گی یہ سوال اس وقت کی وائلنس کون کریٹ کر رہا ہے چھاتر کی پولیس